ناظرین و سامین اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ایکس اوپینئن اس کائنات کی ہر چیز ارتکا کے عمل سے گزرتی ہے کیسے ایک بچہ جوان ہوتا ہے اور کیسے ایک پتلی سی ڈہنی جیسا چاند بڑھتے بڑھتے ایک گول روٹی کی شکل اختیار کر لیتا ہے سوشل میڈیا جیسا آج آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ہمیشہ سے ایسا نہ تھا ایک تہائی پہلے تک ہمارے پنجاب کے دھیاتوں میں کامن تندور ہوا کرتے تھے مائی زیورک برگ تندور چلایا کرتی تھی اور تندور ایک سوشل میڈیا پلیٹ فارم کی طرح کام کرتے عورتیں اپنے ساتھ آٹا اور پیڑے لاتی اپنی اپنی جھوٹی سچی خبریں اس تندور پر سناتی باتوں کو کومنٹس اور لائکس کا سیکھ دیا جاتا پک جانے پر نئی روٹیوں کے ساتھ نئی خبر سنا دی جاتی عورتیں اپنے ساتھ شیئر کا اپشن لیے اپنے گھروں کو لوٹ جاتی خبر ان کی زبانوں سے ہوتی ہوئی مختلف کانوں تک پہنچتی اور پھر اس خبر کے سچا یا جھوٹا ہونے سے بھی کوئی فرق نہ پڑتا تھا بات کیسی بھی ہو کسی وبا کی طرح تمام گاؤں میں وائرل ہو جاتی ایک کان سے دوسرے اور دوسرے سے تیسرے اور تیسرے سے چوتھے کان میں منتقل ہوتی جھوٹ 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 ایسی جھوٹی خبروں کے نتیجے میں بہت سے مسائل جنم لیتے تھے یہاں تک کہ گھر ٹوٹ جاتے یا کم از کم سر پھٹول تو ہو ہی جایا کرتی تھی اب آج کے سوشل میڈیا پر نظر ڈالیں کیا یہ وہی تندور نہیں ہے وہاں چند روٹیاں لگوانا اور یہاں چند لائکس بٹور لینے کی خاطر جھوٹی خبروں کو سچ بنا کر پیش کیا جاتا ہے اور پیش بھی ایسی مکاری سے کیا جاتا ہے کہ جھوٹ کا گمان تک نہ ہو جھوٹی خبروں کو فیکٹس بنا کر پیش کیا جاتا ہے ایسی مکاری سے کام لیا جاتا ہے کہ ایک سادہ انسان بس بیٹھا مہنگائی اور جرم کے کم ہونے کی خبروں کے سچ ہونے کا انتظار کرتا رہتا ہے بیچارہ عام انسان مزید چٹکھارہ ڈالا جاتا ہے تو بات فیس بوک یا انسٹاگرام سے نکل کر ٹک ٹک تک جا پہنچتی ہے جہاں سچ کہوں تو مسالے کے ساتھ تھوڑا سا گوشت بھی ڈالا جاتا ہے تاکہ ذائقہ اچھا ہے مگر بھلا ہو ویڈس ایپ کا کہ اس نے تھرک کو بھی آن لائن کر کے پریمیوں کی مشکلیں آسان کرتی ہیں آج کی اس ویڈیو کا مقصد اس بات پر توجہ دلانا ہے کہ سوشل میڈیا پر موجود خبروں اور معلومات کو بینہ تحقیق آگے پہنچانا اس تندور جیسا ہی ہے جو مسائل پیدا کرے گا گھر توڑے گا سر پھڑوائے گا آپ کو اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے